نمازکار سواگت آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ اشار کوشک دیش میں لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد سے پروپرٹی بازار میں رونک لوٹنے لگی ہے کرونا نے انسان کے جیون شہلی کو کئی طریقے سے بدل کر رکھ دیا ہے لوگ اب اپنے کو پرکرتی کے زیادہ نزدیک رکھنا چاہتے ہیں اس کا اثر اب ریل اسٹیٹ مارکٹ پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اوچھے اوچھے فریٹس میں یا کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ اب پرکرتی کے زیادہ نزدیک رہنا چاہتے ہیں لوگ اب کھولے میں آزادی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اس لئے فارم ہاؤس اور منی فارم ہاؤس کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھنے لگی ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے نوائیڈر سیکٹر 135 میں جیمن چھایا فارمز پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا پروجیکٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ یمنا سے سٹے ہونے کے ساتھ ساتھ دلی کے ایک دم نزدیک ہے لوگ شہر کے بیچوں بیچوں رہ کر بھی فارم ہاؤس کا آنند لے سکتے ہیں اس لئے اس پروجیکٹ کو لے کر لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے جیمن چھایا فارمز پروجیکٹ لانچ کے دوران پروجیکٹ کے منیجنگ ڈیریکٹر کمل دتا اور پارٹنر آر ایس چوہان وہاں پر موجود رہے موسیقی تو یہ پروجیکٹ کے پارٹنر آر ایس چوہان نے نیوز ون انڈیا سے خاص بچت کی اور وستار سے اس پروجیکٹ کو سمجھایا ہم آپ کو سناتے ہیں آج ہم موجود ہیں جیون چھایا فارمز کی لانچنگ پر یہ ایک نیا اپکامنگ پروجیکٹ ہے جو کہ انڈا کنسٹرکشن ہے اور اس کا مقصد ہے لوگوں تک نیچر کو پہنچانا کیونکہ اس کورونا کار میں زندگی میں بہت سے بدلاب ہوئے سب سے بڑا بدلاب ہے نیچر کے قریب رہنا کورونا نے ہم نے یہ سکھایا کہ اب نیچر کے ساتھ بہت کھلوار ہوا اگر نیچر کے ساتھ اب اس سے زیادہ کھلوار ہوا تو آگے آنے والے دنوں میں اور بہت پریشانیاں ہم کو جھیل نہیں پڑ سکتی ہیں ایسے میں لائف سٹائل بھی بہت زیادہ چینج ہوا ہے انہیں سب سے بڑا ایک جو چینج ہے وہ یہ کہ اب تو لوگ اپارٹمنٹس میں بنگلوز میں رہنا پسند کرتے تھے لیکن اب لوگ فارم ہاؤس کا رکھ کر رہے ہیں ہم نے جب اپنی ریسورچ کی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو ویکنڈ پر یوزولی اب فارم ہاؤس کی اور جانا چاہتے ہیں اس کی وجہ ہے دراصل لوگ پہلے گاؤں کی جو زندگی ہوتی تھی اس سے بھاگا کرتے تھے عام طور پر لوگوں کو لگتا تھا کہ اگر آپ کھیتی باری میں جا رہے ہیں یا پھر وہاں پر جو لائف ہے وہ بہت بیکار ہے لیکن جو اب شہری شیطر میں لوگ جو رہتے ہیں وہ فارم ہاؤس میں اسی زندگی کو جینے آتے ہیں یعنی بس طریقہ الگ ہے یہ مان لیجئے کہ وہ گاؤں کی زندگی ہے لیکن یہاں پر جب آپ فارم ہاؤس میں آتے ہیں تو ارگینک پارمنگ کا لطف آپ اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ جو بچے ابھی گرامین پریویش کو نہیں دیکھ پاتے وہ گرامین پریویش کا نظارہ وہ لے پاتے ہیں چوہان جی بھی مرساتے کرتا دھرتا ہے پورے کے پورے تو چوہان جی کیسا چل رہا ہے کام دھام زارا بہت بڑی امہم بہت اچھا چل رہا ہے یہ جو کانسپٹ ہے یہ کانسپٹ آپ کے مائنڈ میں آیا کیسے کورونا کال میں لوگوں کی جو زندگی میں بدلاب تھا اس کو دیکھ کر آپ انسپائر ہوئے اور فارم ہاؤس سٹارٹ کرنے چاہیے لوگوں کی زندگی کیونکہ اب یہ سو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے یہ لگا کہ ایک الگ طرح کی لیونگ اسٹینڈر چاہیے لوگوں کو ایک جو آدمی اپنی جڑوں سے جڑنا چاہتا ہے اسے گاؤں کا ایک تچ چاہیے جو سہر بھی ہو اور گاؤں بھی ہو وہ ایک سوچ آدمی بہت اچھی سوچ ہے یہ جس کا شروعات ابھی ہو چکی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گرامین پریویش میں جو لوگ پہلے رہا کرتے تھے اب ایک بار پھر سے ان کا جڑاو اس اور ہو گرامین پریویش میں ایک الگ زندگی ہوتی ہے لیکن آپ گرامین پریویش کو محسوس کر پائیں وہ بھی میٹرو سٹی میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور نوائڈا کی یہ بیسٹ لوکیشن ہے جہاں پر آپ ایزیلی آسکتے ہیں بہت ہی کلمینیٹلی آپ یہاں پر بہت سکتے ہیں ایکسپریس بے کے بہت ہی پاس میں ہیں تکل میں آکر ایک بہت ہی اچھا آب کمین پروجیکٹ ہے جس کا لطف آپ بھی آنے والے دلوں میں اچھا سکتے ہیں اور ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو باتیں ابھی کہی جا رہی ہیں ان کو سچائی میں اکیرہ بھی جائے اور ایک بہترین پروجیکٹ بن کری جہاں پر لوگوں کا زمین سے چڑاو اور زیادہ بڑھے کیمرہ پرسن اتو تیاغی کے ساتھ پوچھا ہے ساتھی اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے پہنچی اپنے زمانے کی نام چین فلم اپنیتری بھاگشری نے پروجیکٹ کو خوبصراہ اور آج ہم موجود ہیں جیون چھایا فارمز کی لانچنگ پر جہاں پر آئی ہیں ورلڈ پوپلر بھاگشری جی بہت دو سواگت ہے آپ کا کیسا لگ رہا ہے اور اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے سب سے پہلے میں یہ کہوں گے کہ انڈیپینڈنس ڈے کی بہت بہت شب کامنا ہے آپ سب ہی کو اور پہلی بار لوگ ڈاؤن کے بعد میں گھر سے بھار نکلی ہوں ہمارے فریند سنجے جی نے یہاں ہمیں بلایا ہے جیون چھایا فارمز کی لانچ کے لیے اور پوری سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کر کے اور پورا سینٹائز کرنے کے بعد آؤٹڈور میں یہ فنکشن رکھا گیا ہے سو کونگرچولیشن تو جیون ساتھی فارمز اور ہمارے فارمز جیون چھایا فارمز کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کے بعد سے لائیف بہت چینج ہوئی ہے گاؤں میں جو ایک کلچر ہوتا ہے تو یہاں پر جب آپ آئی ہیں تو کیا آپ کو بھی بلکل بیسی فیلنگ آرے کیونکہ ابھی تو یہ انڈر کانسٹرکشن ہے لیکن دھیرے دھیرے گراجویلی جب یہ بنے گا کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ کھلی ہوا پیڑ پودے گرینری کے اندر کسی بھی انسان کو بہت بڑیا لگے گا اور جو ہم سٹی لائف جیتے ہیں اس میں ہمیں سب طریقے کے دوسری پرابلمز ہیلپ پرابلمز آ جاتی ہے پلیوشن کے وجہ سے دھول مٹی کے وجہ سے جب ہم فارم لائف جیتے ہیں تب اورگیانک کھانا کھاتے ہیں بڑیا ہوا ملتی ہے تو اسے اور خوبصورت اور سندر کیا جیون ہو سکتا ہے لوگوں کو فارلی کیا میسیج دینا چاہیں گی میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ بہت ہی سندر جگہ ہے بہت خوبصورتی سے اور بہت پیار سے یہ بنایا گیا ہے تو اگر آپ لوگ سٹی لائف سے بھاگنا چاہتے ہو اور ایک فارم ہاؤس لینا چاہتے ہو سو دس اے پلیس ٹو بی ان it's beautiful thank you so much thanks سب سے بات کرنے کے لیے دیکھیں کیا ہے کہ لائپ بہت چینج ہو چکی ہے لوگ نیچر کے قریب رہنا چاہتے ہیں اور اس کورونا نے جو سب سے بڑا چینج دیا ہے ہمیں وہ یہی ہے کہ ہم اب نیچر کے قریب رہیں کیونکہ نیچر سے جتنا زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پروجیکٹ کی لانچنگ کے دوران موجود لوگوں سے بھی نیوز من انٹینی خاص بچت کی لوگوں نے بھی اس پروجیکٹ کو خوبص رہا ہے ابھی لوگوں کے سمجھ میں آئے گی ultimately سب سے زیادہ precious life ہی ہے صرف اس لائف کو بچانے کے لیے پورا لوگ گھر پہ رہے گی سب کی زندگی بچے اور میں شروع سے ہی جیسے ایک گاؤں کے پریویش سے آتا ہوں ہم بیسہ کب یہاں میٹرو میں رہ رہے ہیں پڑھ لکھے اور یہی پر ہی سب چیز رہی لیکن ایک وہاں سے جوڑے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جتنا ہم نیچر سے جوڑے رہیں گے ہمارے لیے ہماری لائف کے لیے ہمارے پریویار کے لیے اتنا اچھا ہے بلکل میں نے کافی سارے جب میں لوگ ڈاؤن رہا تھا تو ہم یہی رہے کیونکہ سب جگہ لوگ ڈاؤن تھا کہیں ہم مومنٹ نہیں کر سکتے تھے تو میں نے بہت سارے نئے اپنے پڑھوسی وغیرہ بھی دیکھیں جو یہاں پہ رہ رہے تھے جو دلی سے تھے اور جو نویڈا سے تھے آج کی ریٹ میں ہر کوئی فریش کھانا چاہتا ہے صحیح کھانا چاہتا ہے صحیح جندگی جینا چاہتا ہے اپنی لائف کو بڑھانا چاہتا ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہے ہم پوری سٹریٹ لائٹنگ دے رہے ہیں لوگوں کو روز دے رہے ہیں پوری فیسلیٹی سیکیورٹی کے ساتھ سب کچھ ہم پورے پرموشن کر رہے ہیں اور گانک لیوین کی رہے ہیں کیونکہ سیکیورٹی وائز یہاں پر کیا کچھ فیسلیٹی سے کیونکہ لوگ کو سپسٹ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی اس دا جگہ پر آ رہے تو سیکیورٹی کیسی ہے 24 آز ہمارے سیکیورٹی کا آجا ہے جسی پروجیکٹ میں ہم نے یہ رکھے گی ون اینٹری اور ون ایکسیٹ رکھے جس سے زیادہ سیکیور ہو جاتا ہے روز دے رہے ہیں پوری سٹریٹ لائٹنگ دے رہے ہیں لوگوں کو روز دے رہے ہیں پوری فیسلیٹی سیکیورٹی کے ساتھ سب کچھ ہم پورے پرموشن کر رہے ہیں اور گانک لیوین کی رہے ہیں کیونکہ سیکیورٹی وائز یہاں پر کیا کچھ فیسلیٹی سے کیونکہ سپسٹ ہی ہوتا ہے جب کبھی اس جگہ پر آرہے ہیں تو سیکیورٹی کیسے ہیں 24 آج ہمارے سیکیورٹی کا آجا ہے جس پروجیکٹ میں ہم نے یہ رکھے گی ون اینٹری اور ون ایکسیٹ رکھے جس سے زیادہ سیکیور ہو جاتا ہے ہمارے سیکیورٹی کے ساتھ